ہائے گائز آج ہم جس فلم کی بات کریں گے وہ ویسے تو ایک جیپنیز فلم ہے لیکن جیپان سے زیادہ یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے ملتی جلتی ہے جس میں سٹوڈنٹس پر گریڈز کے لیے بے انتہا پریشر ہے اور ماں باپ سٹوڈنٹس کے گریڈز کو اپنی ہوائشات کے لیے استعمال کرتے ہیں اس لیے اس فلم کو ریکیپ کرتے ہوئے مجھے دل ہی دل میں بہت افسوس ہے بہرحال اب فلم کی بات کرتے ہیں یہ 2018 میں ریلیز ایک فلم ہے جس کا نام ہے اے ڈی ایچ ڈی از نیسیسری اور یہ ایک سائی فائی ڈسٹوپین جپان کی فلم ہے اس میں دکھایا جاتا ہے کہ صرف ایک گریڈ بچے ہی اس گورنمنٹ میں سٹیزن شپ کے اہل ہیں اور اس سسٹم میں کم گریڈز والے بچوں کا کوئی کام نہیں ہے اس وجہ سے جن بچوں کے گریڈز کم ہیں وہ تمام عمر سلمز میں گزارتے ہیں لیکن اس میں صرف بچے ہی نہیں بلکہ ان کے والدین بھی انوالو ہیں یعنی ایک بچہ جتنے اچھے گریڈ لے گا اس کے والدین کو اتنی ہی زیادہ سہولیات اور گورنمنٹ سے سیلری ملے گی اس دنیا میں سیکشول ریپروڈیکشن پر پبندی تھی اس لئے ہر عورت میں ایک ایمیوئی امپلانٹ کر دیا جاتا تھا اور ان کا رول اس سوسائیٹی میں یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ایک گریڈز کے لئے تیار کریں اس لئے اگر کوئی بچہ اچھے گریڈ لیتا تو اس کی مدر کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک پن تحفے میں دی جاتی جو کہ بچے کی کارکردگی کے حساب سے گلو کرتی تھی آج اسی قسم کی ایک تقریب ہے جس کی مہمانے حسوسی ینگ چوان ہے اور ینگ چوان کو اس سوسائیٹی میں ابھی تک بہترین ماں مانا جاتا ہے کیونکہ اس کا بیٹا روئی جی جو کہ اب مر چکا ہے ہر ٹیسٹ میں ایک گریڈ لیا کرتا تھا اور چوان کو اس پر ہمیشہ فخر رہا تھا اور بیٹے کی موت کے بعد یوین کی بیٹی جس کا نام نوہ تھا اپنے بھائی کے نقشے قدم پر چل رہی تھی اور وہ بھی اپنے بھائی کی طرح ہر امتحان میں ایک گریڈ ہی حاصل کرتی تھی چوان نے ایک کتاب بھی لکھی تھی جس میں ماں کو یہ ٹپس دی گئی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو ذہین کیسے بنائیں اور اپنے ٹپس کے لیے وہ دوسری ماں میں بہت زیادہ مقبول تھی اسی تقریب میں ایک عورت نے اس سے پوچھا کہ آخر اس کے بچوں کی اتنی قابلیت کا سیکرٹ کیا ہے کیونکہ اس کے بچے ہر ٹیسٹ میں سو فیصد نمبر لیتے ہیں یہ سن کر چوان ایک تم ہموش ہو گئی جس سے پتا چلا کہ وہ یقینا کوئی راز چھپا رہی تھی اگلے سین میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ گورنمنٹ آفیسرز بچوں میں ایک بڑھتی ہوئی بیماری جس کا نام سلیپنگ ڈیسورڈر تھا کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور انہیں پریشانی تھی کہ آہستہ آہستہ اس بیماری کے مریض بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور ان کا حیال یہ تھا کہ یہ عورتوں میں امپلانٹ ہونے والے ایمبریو میں کسی فالٹ کی وجہ سے تھا اور گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر تھا کہ جس کسی میں یہ بیماری نظر آئے اسے ایک ایڈوانس پروگرام جس کا نام تو ایڈوانس پروگرام تھا لیکن اصل میں وہ ایک قتل کا پروگرام تھا میں شامل کر دیا جائے لیکن ایڈوانس پروگرام میں ایک ریسرچر زین بھی تھا اور زین نے نوٹس کیا کہ اس پروگرام میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ سب کے سب نوجوان اور سٹوڈنٹ ہیں جس کا مطلب یہ تھا کہ اس بیماری کو ڈائیگنوز کرنے میں کچھ نہ کچھ گلتی ضرور ہوئی ہے اور اس نے یہ بھی پتا چلایا کہ ان بچوں کی شکایت عام طور پر ان کی ماںوں نے کی تھی اور تقریباً یہ سب وہی بچے تھے جو کہ کم گریڈز حاصل کر رہے تھے اس سے اس نے اندازہ لگایا کہ ان کی ماں اپنے لیوش اپارٹمنٹس اور گورنمنٹ سے ملنے والی سیلری نہیں چھوڑنا چاہتی اس لیے وہ اپنے بچوں کو ایڈوانس پروگرام میں بھیج دیتی تھی اس نے اپنی یہ تھیوری اپنے سینئرز کو بتائی لیکن سب نے اسے ریجیکٹ کر دیا اصل میں گورنمنٹ آفیسرز بھی ایسے سٹوڈنٹس سے نجات چاہتے تھے جو اچھے گریڈز حاصل نہ کر سکیں اور بعد میں معاشرے کے لیے بوجھ ثابت ہوں اور یہ ایڈوانس پروگرام اصل میں صرف ایک کور اپ ہی تو تھا جس سے ان بچوں سے نجات حاصل کی جا سکتی تھی اور جب یوشیان نے اپنی بات پر زیادہ زور دیا تو اسے باغی قرار دے دیا گیا اور اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ ایک انڈرگراؤنڈ اورگنیزیشن کا ممبر قرار دے اگلے سین میں چوائن اور نووہ گلائنگ پین سیریمنی کے بعد اپنے گھر جا رہے تھے ان کے ساتھ ہی وہ تمام سٹوڈنٹ جن کے گریڈز کم تھے انہیں ایڈوانسمنٹ پروگرام میں لے جایا جا رہا تھا اچانک وہاں ایک لرکی آئی جو کہ انڈرگراؤنڈ آرگنیزیشن کی ممبر تھی اور اس نے وہاں شور مچا دیا کہ ایڈوانسمنٹ پروگرام صرف ایک دھوکہ ہے اور اصل میں ان تمام سٹوڈنٹ کو قتل کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے یہ سنتے ہی تمام سٹوڈنٹ ڈر گئے اور وہاں ایک کیوس پھیل گئی اور اسی دوران چوئین کا سکارف زمین پر گر گیا جب تمام حالات انڈر کنٹرول آ گئے تو نووہ اس کے سکارف کو صاف کرنے کے لیے واش روم میں گئی جہاں اسے انڈرگراؤنڈ آرگنیزیشن کی ممبر اور ریسرچر جوئین کی ماں ملی یہ لنگا تھی اور ایسا لگتا تھا کہ وہ چوئین کا سیکرٹ جانتی ہے اور یہ چوئین کا وہ سیکرٹ تھا جس کے بارے میں آج تک اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا اس نے کیرنگ نووہ کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ یہ اس کے مرے ہوئے بھائی کی طرف سے اس کے لیے تحفہ ہے نووہ اس کی باتیں سن کر کنفیوز ہو گئی لیکن اس کے باوجود اس نے یہ گفٹ رکھ لیا باہر آکے اس نے سکرین پر دیکھا کہ یوشین کو ایک انڈرگراؤنڈ آرگنائزیشن سے تلق کے شبے میں موت کی سزا دی گئی ہے نووہ نے سکرین پی آئی اس کی ماں کو بھی پہچان لیا کیونکہ ابھی وہ اس سے مل کر آئی تھی ویسے تو نووہ اپنی ماں کو ہر بات بتاتی تھی لیکن اس دفعہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بات کو اپنے ترک ہی سیکرٹ رکھے گی اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ نووہ اپنے پرائیویٹ ٹیوٹر کے ساتھ ٹویشن لے رہی ہے اور اس کا ٹیوٹر اس کی ماں کو بتاتا ہے کہ وہ اتنی اچھی سٹوڈن نہیں جتنا اس کا مرنے والا بھائی تھا اور ہر امتحان کے ساتھ ساتھ اس کے گریٹس گر رہے تھے لیکن اس کی ماں کو نووہ اور اس کے گریٹس سے زیادہ اپنے پریولیجز کھو جانے کا ڈر تھا اس کے بعد ٹیوٹر نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے امتحان میں نووہ بلکل ہی فیل ہو جائے یہ سن کر وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور اسی وقت چوین کی گلوئنگ پن میں سے ایک لائٹ بوجھ گئی اور اس کے ٹیوٹر نے یہ بتایا کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ نووہ پرائی میں اچھی نہیں جا رہی اور اگر نووہ نے دوبارہ اپنے گریٹس کو امپروف نہ کیا تو اس کی پن کی تمام لائٹس بوجھ جائیں گی اور اس کے ساتھ ہی ٹوپ مدر کے جو پریولیجیز اسے حاصل ہیں وہ تمام کے تمام اس سے چھین لیے جائیں گے نووہ اپنی بیٹی کو سمجھانے کے لیے سلمز میں لے کر گئی تاکہ وہ اپنی بیٹی کو بتا سکے کہ جو سٹوڈنٹس اچھے گریٹ حاصل نہیں کرتے ان کی تمام زندگی انتہائی بڑے طریقے سے گزرتی ہے نووہ اتنی زیادہ مشکل زندگی دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی اور اسے اپنی ماں کے کنسرنس کا بھی پتا چل گیا پھر اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے گریٹس کی بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی اگلے سین میں ٹوین شوپنگ پہ جانے سے پہلے اپنی پن اتار کے رکھتی ہے تاکہ لوگ اس کی پن میں موجود ایک بوجی ہوئی لائٹ نہ دیکھ سکیں لیکن جو ہی اس نے پن اتاری تو وہاں الارم بولنے لگ پڑا جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اسے ہر وقت وہ پن پہنے رکھنی تھی کیونکہ یہ ٹوپ مدر کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر وقت پہ ان کو اپنے ساتھ ہی رکھے گی لیکن اس کے باوجود وہ کسی نہ کسی طرح شوپنگ کے دوران اس پن کو چھپانے میں کامیاب رہی لیکن آخر کار اس کی ایک دوست کی پن پر نظر پار ہی گئی اور اس نے پن دیکھ کے پوچھا کہ کیا نووہ سکول میں اپنے گریٹس منٹین کر رہی ہے تو چوین نے جھوٹ بول دیا اور اس نے کہا کہ اس کے گریٹس وہ اپنے بھائی سے بھی زیادہ بہتر ہیں واپسی پر اس نے دیکھا کہ ایک عورت کو اس کے بیٹے کے کم گریٹس کی وجہ سے اس آلیشان بیلڈنگز میں سے نکال کر سلمز میں بھیجا جا رہا ہے اور یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر گئی لیکن اس کا یہ ڈرنا کسی کام نہ آیا کیونکہ نووہ کے گریٹس سلسل گر رہے تھے اور گرتے گریٹس کی وجہ سے کچھ دن بعد اس کی دوسری لائٹ بھی آف ہو گئی اور چوین اپنے مستقبل کا سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگی اگلے دن نووہ سکول میں ایک تو ٹیسٹ ٹھیک طریقے سے نہ کر پائی اور اس کے بعد اس نے اپنے ٹیچر سے آرگومنٹ شروع کر دی اور پھر اس کے بہیوئر کی شکایت آخر کار چوین کو کر دی گئی اور یہ سنتے ہی چوین فوراں اپنی بیٹی کو ہسپیٹل لے کر گئی نووہ ہسپیٹل میں اپنے وزٹ سے بلکل انکنسرن رہی اور اس کے معاینے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اے ڈی ایچ ڈی کے سمٹم سوں اور اگر یہ مسئلہ بھرتا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اسے ایڈوانسمنٹ پروگرام میں بھیجا جائے لیکن نووہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پھڑا اگلے دن صفائی کرتے ہوئے گلتی سے نووہ نے اپنے ٹیچر کی ٹانگ کو ہٹ کر دیا اگرچہ یہ کوئی اتنا بڑا واقعہ نہ تھا اور وہ اس پر سوری کہہ سکتی تھی لیکن اس نے ساری ذمہ داری اور گلتی ٹیچر کی کہی اور اسے کہا کہ وہ دیکھے بغیر ہی چل رہا ہے اس لیے اسے چوٹ لگ گئی اس پر ٹیچر نے ذرا سختی سے اسے کہا کہ وہ اسے سوری کرے لیکن نووہ سوری کرنے کی بجائے بھاگتے ہوئی ٹیرس پر گئی اور دھمکی دینے لگی کہ اگر اسے مجبور کیا گیا تو وہ یہاں سے چھلانگ لگا دے گی لیکن اسی وقت اس کے ایک کلاس فیلو چیزینگ نے اسے بچا لیا گھر آنے کے بعد چوین اور نووہ نے دینر کیا اور یہاں پتا چلا کہ آج جتنا بھی ڈراما کیا گیا تھا وہ سب کے سب چوینگ نے نووہ کو کرنے کے لیے کہا تھا اس کے علاوہ چوینگ یہ بھی جانتی تھی کہ ایڈوانسمنٹ پروگرام کا اصل مقصد کیا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو اس پروگرام میں بھیج کر اس سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی کیونکہ اگر اسے اے ڈی ایچ ڈی کنسیڈر کر لیا جائے تو پھر یہ اس میں امپلینٹ فالٹی ایم بیو کنسیڈر کیا جائے گا اور اس طرح چوینگ سپر موم کی پریولیجز حاصل کرتی رہے گی نووہ کی بردے پر اس کے کلاس فیلوز نے اسے بہت سارے گفٹ دیئے اس موقع پر چوینگ نے دوبارہ پلین کیا کہ وہ اس موقع پر اپنے دوستوں کے تمام گفٹ کو فار کے پھینک دے گی لیکن این وقت پر نووہ اپنے کلاس فیلوز کا دل نہیں توڑ سکی اور چوینگ اس کی تمام حرکات کو اپنی سکرین پر دیکھ رہی تھی اور وہ یہ دیکھ کر بہت مایوس ہوئی کہ نووہ نے اس کی ہدایات نہ مانتے ہوئے تمام گفٹ کو نہیں پھارا چھٹی کے بعد زوینگ نے نووہ سے پوچھا کہ کل اسے کیا ہوا تھا تو نووہ نے اس بارے میں بات کرنے سے انکار کر دیا زوینگ کے گریڈز زیادہ اچھے نہیں تھے اس لیے وہ اپنی ماں کے ساتھ سلمزن رہتا تھا کیونکہ آلی شارن اپارٹمنٹ صرف انہی بچوں کو ملتے جن کے گریڈز اچھے تھے گھر پہنچ کے نووہ نے اپنی ماں سے اس کا حکم ناماننے کے لیے معافی مانگی اور اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ اس کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ اپنے دوستوں کا دل توڑ دیتی اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اس کے پلان پر مزید عمل نہیں کر سکتی بلکہ وہ اس کی جگہ کوشش کرے گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ سٹڈی کرے اور اپنے گریڈز کو بہتر کرے رات کو پرہائی کرتے ہوئے نووہ کو اچانک ہی وہ کیرنگ دوبارہ ملا جو اسے اس بوری عورت نے دیا تھا اس نے وہ کیرنگ اپنی ماں کو دکھایا اس کی ماں اس کیرنگ کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور اس نے گسے میں نووہ سے پوچھا کہ اسے یہ کیرنگ کہاں سے ملا ہے یہاں ایک فلیش بیک میں پتا چلتا ہے کہ یہ کیرنگ چوین کے بیٹے رو جیر جو کہ بہت ہی بریلینٹ سٹوڈنٹ تھا کی طرف سے اپنی ماں کے لیے ایک گفت تھا اور چوین کے سوپر موم کے ٹائٹل کے پیچھے بھی اس بیٹے کی ذہانت تھی دوسری طرف نووہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اپنے گریڈز کو بہتر کرے اور اس نے اے ڈی ایش ڈی کی ایکٹنگ کرنا بھی بند کرتی اور ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ دوبارہ نورمل ہو گیا ہے کیونکہ چوین بھی اپنی بیٹی سے بہت ہوش نظر آ رہی تھی ایک دن گھر واپس آتے ہوئے نووہ کو دوبارہ لینہ ملی اور حیرت انگیز طور پر لینہ جانتی تھی کہ نووہ اے ڈی ایچ ڈی کا ڈراما کر رہی تھی اور جب نووہ نے اس سے پوچھا کہ اسے اس بارے میں کیسے پتا ہے تو اس نے اسے جواب دیا کہ وہ اس گائیڈ بک کو پڑے جو ہر عورت کو ایمبریو ایمپلانٹ کے وقت ملتی ہے اس کے بعد اس نے دوبارہ بتایا کہ ایڈوانسمنٹ پروگرام میں سٹوڈنٹس کو خفیہ طور پر قتل کیا جا رہا ہے اور اس کی ماں بھی اسے اسی وجہ سے ایڈوانسمنٹ پروگرام میں بھیجنا چاہتی ہے تاکہ اس کے پریولیجز برقرار رہیں چاہے اس کی قیمت اس کی بیٹی کی جان ہی کیوں نہ ہو لیکن نووہ نے اس کی تمام باتوں پر یقین کرنے سے انکار کر دیا لیکن جب لینہ نے یہ کہا کہ اس کے بھائی کی موت کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے بھی کوئی حاص وجہ تھی تو نووہ تھوڑے شک میں پڑ گئی اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کی موت کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑا جس میں لکھا تھا کہ وہ ایک ٹرک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے یہ آرٹیکل پڑنے کے بعد وہ اس ٹرک ڈرائیور سے ملنے گئی جس نے نووہ کو بتایا کہ اس کا بھائی اس کے ٹرک کے سامنے جان بوجھ کر آیا تھا جیسے ہوتکشی کرنا چاہتا ہو کیونکہ اس کے حیال میں اس کے بھائی جیسا بریلینٹ سٹوڈنٹ کبھی بھی ہوتکشی نہیں کر سکتا تھا اور پہلی دفعہ اسے اپنی ماں کی اصلیت کے بارے میں بھی کچھ اندازہ ہو گیا سکول میں جب اس نے چی ینگ سے ایڈوائنسمنٹ پروگرام کے بارے میں بات کی تو اسے اندازہ ہوا کہ چی ینگ اس پروگرام کے بارے میں کافی کچھ جانتا تھا لیکن چی ینگ نے اسے فوراں ہموش رہنے کے لئے کہا چوین جو اپنی بیٹی کو ہر وقت سکرین پر دیکھتی رہتی تھی اس نے ان دونوں کو سکرین پر ملتے ہوئے دیکھا اور اس نے سوچا کہ شاید وہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیشنشپ میں ہیں اگلے دن وہ جی ینگ سے ملنے سلم گئی اور اسے وارنڈ کیا کہ وہ اس کی بیٹی سے دور رہے اپنی ماں کی گیرمجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نووہ نے وہ گائیڈ بک دھونٹ لی اور اسے پتا چل گیا کہ اس کی ماں نے یہ حرکات جانبوچ کروائیں ہیں تاکہ اسے ایڈوانسمنٹ پروگرام میں بھیجا جا سکے یہ پتے ہی وہ ڈر گئی اور فوراں چی ینگ کے پاس مدد کے لئے گئی اور اس کی ماں اسے ایک خفیہ راستے سے ایڈوانسمنٹ پروگرام سے بھاگنے والے سٹوڈنٹس کے پاس لے کر گئی اور وہاں بہت سے سٹوڈنٹس جنہیں کم گریڈز کی وجہ سے ایڈوانسمنٹ پروگرام میں بھیجا گیا تھا ہنسی ہوشی زندگی گزار رہے تھے اور یہ کیمپ لینہ نے ہی قائم کیا تھا اور انڈر گراؤنڈ اورگنائزیش کی ہیڈ بھی وہی تھی کیونکہ اس کے بیٹے کو بھی ایڈوانسمنٹ پروگرام میں لے جا کر قتل کر دیا گیا تھا اس کی موت کے بعد لینہ نے سوچا کہ ہر بچہ اپنے اندر یونیک کوالٹیز رکھتا ہے اور گریڈز کسی بچے کی زندگی اور موت کا فیصلہ نہیں کر سکتے نووہ کو یہ جگہ بہت پسند آئی لیکن وہ اپنے ماں کے اتنے زیادہ انفلوینس میں تھی کہ وہ یہاں رہنے کا فیصلہ نہ کر سکی اور واپس گھر چلی گئی جب وہ گھر پہنچی تو چوین نے اس سے اس کی گیر موجودگی کی کوئی وجہ نہ پوچھی بلکہ اس نے اسے کھانے کے لیے کہا نووہ نے دوبارہ اپنی ماں سے اپنے کم گریڈز کے لیے سوری کی اور وعدہ کیا کہ اس دفعہ وہ اپنے کریڈز کو لازمی امپروف کر کے دکھائی گی اس کے بعد اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا وہ اس سے محبت کرتی ہے لیکن چوین اس کے جواب میں بلکل ہموش رہی کھانے کے بعد شاور میں اچانک ہی نووہ کی طبیعت بگر گئی اور بہوش ہونے سے پہلے اسے اندازہ ہو گیا کہ اسے کھانے میں کچھ بہوشی کی دعا دی گئی ہے اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپیٹل میں تھی جہاں ڈاکٹرز یہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ وہ ایک اے ڈی ایچ ڈی یعنی فالٹی ایمبریو ہے اس لیے اسے ایڈوانسمنٹ پروگرام میں بھیجنا ضروری تھا اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ چوین کو دوبارہ ایک ایمبریو امپلانٹ کیا گیا اور آخر کار چوین اپنے پلان اور مقصد میں کامیاب رہی اور اس نے ایک لیوش زندگی کے لیے اپنی بیٹی نووہ کو قربان کر دیا اب اس کو تیسرا ایمبریو امپلانٹ کیا جا رہا تھا لیکن جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے اپنے آپ کو اسی ٹانل میں پایا جو لینہ نے انڈرگراؤنڈ آرگنیزیشن کے لیے بنائی تھی یہاں لینہ نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنے دو بچوں کو قتل کر کے کیسے ایک ایسی زندگی گزار سکتی ہے اور کیا وہ ساری زندگی خوش رہ سکے گی لیکن چوین کے چہرے پر کوئی بھی شرمندگی نہ تھی بلکہ اس کی تمام توجہ آنے والے بچے پر تھی تاکہ اس کی مدد سے وہ اپنی زندگی ہائی سوسائٹی میں برقرار رکھ سکے یہاں ایک فلیش پیک میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیٹا اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا تھا لیکن چونکہ اس کے گریئرز بہت اچھے تھے اس لئے چوین نے اسے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے سے منع کر دیا اور آخر کار وہ اتنے زیادہ پریشر میں آ گیا کہ اس نے ہدکشی کر لی لیکن چونکہ کی کمینگی صرف یہاں پر ہتم نہ ہوئی بلکہ اس نے اس کے بعد اتھارٹیز کو سروائیور کیم کے بارے میں بتا دیا اور وہاں موجود تمام سٹوڈنٹس کو گرفتاری کے بعد قتل کر دیا گیا آخری سین میں چونکہ اپنی نئی کتاب کے بارے میں بتاتی ہے اور جب اس سے انٹرویو کرنے والا پوچھتا ہے کہ اس کے بچوں کی ذہانت کا سیکرٹ کیا ہے تو وہ جواب دیتی ہے کہ اگر آپ واقع ہی کچھ چاہیں تو اسے ہر قیمت پر حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ فلم ہتم ہو جاتی ہے لیکن اپنے پیچھے بہت سے سوال چھوڑ جاتی ہے